اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْقِ اُثْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرْتٌ لَّكُمْ بَلْهُ وَخَيْرٌ لَّكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ صَلُّو عَلَى الْحَبِيبِ صَلَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ موزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سولہ روزے مکمل ہو چکے ہیں اور آج سترہ رمضان المبارک ہے آج ایک تاریخی دن ہے آج کے دن کو تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے آج کے دن دو عظیم واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک غزوہ بدر ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ سب سے پہلا مارکہ بدر کے مقام پر واقع ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فرشنوں کے ذریعے خاص مدد فرمائی جس کو قرآن پاک میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور دوسرا عظیم واقعہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا ہے آج کے دن آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں اللہ تبارک و تعالی کی وہ خاص محبوبہ اور اللہ کے پیارے محبوب کی خاص محبوبہ صدیقہ بنت صدیق کون صدیق جس سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں اے ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت ابوبکر ارز کرتے ہیں گھر اللہ اور اس کا رسول کافی ہے کون عیشہ طاہرہ عالمہ مجتہدہ مفتیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی عورتیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والی عورتوں میں سے شخصیت وہ ام الممنین حضرت احشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حبیب رسول خدا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لادلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے پیاری بیٹی مجھے یعنی آپ کے والد کو سب سے عزیز ام الممنین حضرت احشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ایک اور روایت میں ہے آپ نے اپنی پیاری زوجہ ام سلمہ کو فرمایا کہ مجھے احشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو کہ اللہ کی قسم مجھ پر احشہ کے سوا تم کسی میں سے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی آپ کو یہاں جہاں بہت سارے عزازات حاصل ہیں وہاں آپ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ ام الممنین حضرت احشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی سیرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب آپ کسی سائل کو صدقہ اطاع فرماتی تھیں تو اپنے غلام کو جو صدقہ دینے جاتا تھا تو فرماتی کہ سننا کہ وہ کیا دعا دیتا ہے جب وہ واپس آتا اور بتاتا کہ اس نے یہ دعا دی ہے تو اس کے بدلے میں آپ بھی اس سے وہ دعا دیتی ہیں اور فرماتی کہ یہ وہ دعا ہے جو اس نے مجھے دی ہے اور صدقہ خالص اللہ تعالی کے لیے ہے آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق علم یزل ہمیں صحابہ و اہل بیعت کے ساتھ دلی محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین